شاہدہ جی میوزک کب شروع کیا میں آتی ہوں اس طرح تو اس کے بعد تبیہیز ہی نہیں ہے تم لوگوں کو ساری 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 بات کر رہی ہیں بھیج میں لکویں دے رہی ہیں ساری 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 انہوں نے پوچھا جلدی بہت ہے نا نکال دوں گا کلاس سے ساری میں ان کی طرف سے محصر چاہتا ہوں کوئی بات نہیں تو تو بند رکھو ساری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساری کوئی بات نہیں منشتار بھی میں نے اس کے ساتھ ہی کیا اور ایک تو کیے پھر مجھے ٹائم نہیں بلا میں فلمیں کر رہی تھی ماشاءاللہ جو ہر انسان ڈریم کرتا ہے یا سوچتا ہے یا خواب دیکھتا ہے ایک آئیڈیال گھر کا خواب دیکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کے نصیب میں لکھا بیٹی ہے ڈیزائنر ہے بیٹا ہے پڑھ رہا ہے تو ان میں سے کسی کو آگے شوق نہیں ہے فنون لطیفہ کی طرف کریٹیوٹی کی طرف آنے کا نہیں ان میں سے کسی کو بھی شوق نہیں ہوں میری فیملی میں شعب اس میں صرف میں ہوں سیر فیملی سے میرا تعلق ہے جہاں پر ہمارے عورتیں کام نہیں کرتے ریسٹرکشن سی بہت زیادہ سر سر وہ کچھ پوچھنا چاہیے ہیں لیکن مازرات لیکن ایک سیکنڈ میری چاہیے ایک سیکنڈ بات ہو سامی جی بھوڑا جب بریک تھی یاد رکھنا اپنا سوال کتے سٹیک اپنا سوال یاد رکھی گا کیونکہ میں بہت جنونی تھی میں تو اس دنیا میں اس کام کے لیے ہی پیدا ہوئی تو میں آگے ہی اتنے پردے ہی سارا تو ہم لوگ عزت سے کانتے ہیں میں میں ایک سوال ہے مہم پلیس کہ وہ مجھے مارد میرا بھی ہے میرا بھی ہے اس کے بعد پلیس سر ہم کہتے ہیں اس کی گلتیوں پر پردہ ڈال دو اس کی گلتیوں پر پردہ ڈال دو کیونکہ آپ جینئس خاتون ہے تو یہ گلتیوں پر ڈالنے والا پردہ ملتا کہاں سے ملتا کہاں سے کہاں سے ملتا پردہ وہ آپ کے اندر ہی ہوتا ہے واہ 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 کیا بات سارے پردے آپ کے اندر ہی ہوتے ہیں اور پر پردہ رکھنے والا اوپر رب بیٹھاؤ صحیح بات ہم کون ہوتے ہیں آرامہ یا جی آرامہ ایک خوراقتے ہو گئی نا جی اب سامیہ جی کے ایک سوال ہے کیا آپ کے دور کی خواتین اور ایکٹر لوگ زیادہ ڈیڈیٹیٹڈ تھے کام کے حوالے سے یا آج کے دور کے دیکھیں ہر دور بڑا اچھا ہوتا ہے جو جس کا ہوتا ہے اپنے دور سے جو گزرتا ہے کام کرتا ہے لیکن یہ کتلت کا نظام ہے کہ اپنی اولاد آپ کو بہت زیادہ پیاری ہو اپنا کام اپنا دور بھی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن بندے میں اتنا حوصلہ اور حمد ہونی چاہیے کہ وہ دوسری کو بھی اپیشیٹ کریں ڈرامے وغیرہ دیکھتی ہیں آپ یا فلمیں جو جو بن رہی ہیں اب پاکستان میں میں جب اپنی فلمیں کر رہی تھی نا تو میں اس ٹائم اپنے فلمیں بھی بہت کم دیکھتی تھی ٹی وی مجھے زیادہ دیکھنے کی عادت نہیں ہے عادت نہیں ہے نہیں ہے اگر میں دیکھوں تو بہت کلاس کی فلم مجھے لگے اب تو بالکل ٹائم نے ملتا اب میں چاہتا ہوں آخری کونسی دیکھی آپ نے فلم میں پوچھا تو مدد ہوئی ہے جی مدد ہوئی ہے یاد کو مہمان کیے ہوئی مطلب جو لازم جو میں نے فلموں میں سے فلمیں مجھے یاد ہیں بہت ساری ہیں جو گزر گئیں جس میں انگلیش پکچرز بھی ہیں انگلیش پکچرز بہت بہت اچھی ہیں رومانٹک فلمیں بہت دیکھتی تھی ایکشن فلم مجھے بلکل پسند نہیں ہے ہورر موویز مجھے بڑی اچھی لگتی تھی خون چوس لیندہ نا نہیں نہیں لیکن مجھے نیگیٹیو گندے والا دریکولا تو ایسے خون چوسنے والا نہیں خون دینے والا تو بہت کم میں بہت کم کم دیکھتی ہوں جو دیکھتی تھی اس میں سے مجھے پنجابی اپنے ہی رانجہ بہت اچھی لگتی اور آج کل کے جو لوگ کام کر رہے ہیں مافی وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں برا کام نہیں کر رہے لیکن چونکہ میرا اتنا ان کے ساتھ باستہ نہیں پڑتا لیکن جب جب میری آنکھوں سے گزرتا ہے کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے ٹھیک کام کر رہے ہیں برا نہیں کر رہے ہیں باتوں کا سسلا جاری ہے میٹم کے ساتھ ایک چھوٹی سے بریک احمد جائیے ہمارے 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 جی سرکار ہندو سائنس سے کبھی آئی آفر آپ کو جی تین بار جب میں فرمز کر رہی تھی اس ساتھ بھی پی ٹی مہرہ صاحب سلامی اشک میری جان جن کا تھا سلامی اشک میری جان وہ ڈیریکٹر چونکہ مجھے بیٹی کہتے تھے اچھا ان کا آنا جانا رہتا تھا منجابی میں بار کرتے تینے داز کی کرنا ہے داز کو تیرے اسکرپ پر گئرہ میں کہنے بڑی مہربانی میں کہ یہاں پہ تو انڈیا پاکستان ہوتا ہے مجھے پاکستان نے بڑی عزتی ہے میں نے کہا جی مجھے آپ کے لئے کام نہیں کر رہا ایسے میں کیا دیتی تھی مو پر نا تو بڑے اچھے تھے وہ اس سے پہلے ایک اور فرم کی دو بار وہ اور تیسری بار جب میں راج کو مار حیرانی صاحب کو ایوارڈ دینے کے لیے گئی موویز بولی ووڈ ایوارڈ کے لیے لگے رو منا بھائی بیس پریکٹر بیس پردوسر کا ان کو ایوارڈ دینا تھا انہوں نے مجھے وہاں بھی آفر کیا پکڑ کے نا ایوارڈ کہنے لگے کہ جی میں شایدہ جی کو آفر کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے اپنے فرم کے لیے ان کے لیے میں ان کے مزاج کے مطابق سکرپ بھی لکھوں گا میں ان کا بہت شکریہ آپ نے مجھے آفر کیا میں آپ کا اعترام کرتی ہوں لیکن جی مافی کے ساتھ مجھے پاکستان سے بہت عزت ملی ہے میں نے دو سو فیچرز فلم میں کام کیا ہے خدا کے کرم سے اصد دولر شہرت مجھے پاکستان سے ملی ہے اور پاکستان کی وجہ سے ہی میں آج ادھر ہوں اور آپ کو ایوارڈ دے لیے اور میں بڑا اعترام کرتی ہوں باپ باپ بلکہ بھائی فرض کیجئے زندگی میں یہ موقع آ جاتا ہے کھائے گا یہ جیسے آیا شاہدہ جی کے اوپر آپ کو ایسے آفر آتی ہے تو کیا آپ کی بھی یہی سٹیٹمنٹ ہوگی سر بلکل میں بلکل فلم کر لوں گا تو یہ ٹیلنٹ تھی کوئی بامریس نہیں ہوتی میری نظریہ یہ نہیں نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی یہ بات نہیں تھی نہیں نہیں ایسی بات نہیں تھی ہم آرٹی جو ہوتے ہیں ہم ایک نیوٹرل ہوتے ہیں اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں پاکستان کا سفیہ آپ دو سو کچھ بھی نہیں ہم پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں چونکہ میں کام کر چکی تھی میں اتنا ٹائم دے نہیں سکتی تھی اور پھر جس ٹائپ کی ان کی فلمیں بنتی ہیں میں اس ٹائپ کی فلم میں کام نہیں کرتا نہیں میرم آپ نے دو سو فلم کر چکی ہے میں نے دو سو فلم دیکھی ہے بلکل ٹھیک کہ رہی ہے آپ دو سو فلمیں کہتے ہیں آپ تو دو سو پر بھی فلم کر لیں گے اگر یہ سچیویشن آپ پہ آئے کیا کہیں گے مجھ پہ نہیں نہیں میں تو پاکستان میں جینا یہی مرنا ہے فلم ماں کرنی ہے میں آپ کو ایک سچی باہر بتاؤ 99% لوگ جب سامنے کھڑے ہوتے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کریں گے میں نے تو کہا کرتا میں آپ کو ایسے اپنی observation بتا بلکل بلکل ایسا ہی ہے opportunity وہ چاہے Hollywood سے آئے یا Bollywood سے آئے یا تہی سے بھی آئے بے شک کوئی بھی نہیں چھوڑتا ہے ایسا ہی ہے بلکہ کچھ لوگ کافی ایسے لوگ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرتے جاتے ہیں جی جی اپنے آپ کو تو میں سنتی نہیں ہوں جب گانے ریکارڈ کر کے آتی ہوں تو اسے بار بار سنتی ہوں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اسی طرح جیسے میں فلمیں کرتی تھی کبھی ہوا فائنل ہونے کے بعد آپ نے دو چار مرتبہ سنا اور آپ نے کہا ہوں نہیں اس میں ابھی کمی رہ گئی ہے میں اس کو ری ڈو کرتی ہوں بہت دفع ہوا میں نے کہا چلیں لاسٹ کر لیں اور اس لائن کو کر لیں دوبارہ کر لیں اس طرح سے فلم کبھی ہوا کہ سین اوکے کر دیا ہے میں نے کہا یہ آپ نے اوکے کیا ایک میری طرف سے کر لیں ایک اپنی طرف سے تیک دیتی تھی یہ اچھی گفت ہوتا تھا یہ کتھوں بول دے پر اپنے علاوہ جی میں ملکہ ترینب نورجان خان صاحب میاندی حسن صاحب غلام علی خان صاحب فریدہ خانم صاحبہ ایک بال بانو صاحبہ لطا بانگشکر آشا جی رفی صاحب کشور صاحب حسن جانگیر با جی مہناز بیٹھی نایرہ نور با با غلام علی خان صاحب وہ تو خیر بڑے لوگ کیا با اور یہ لوگ ان کے ان جیسا نہیں کوئی ہوگا کیا با یہ میں بتا رہی تھی کہ لطا منگشکر جی اس دنیا سے گئی ہیں آپ یقین جانے جب مجھے خبر مجھے پتا چلانا تو میں بہت روئی میں بہت روئی میں ویسے بھی بہت سے انترین ہوں جب میں سین بھی کرتی تھی تو گلیسرین میں نہیں لگاتی تھی مجھے چپ کرانا ہے ایک عذاب ہونے سے کوئن کراتا تھا پروڈیسر پروڈیسر کراتا تھا نہیں چپ کون کراتا تھا جب اتنا رو لیتی تھی چپ خود ہی کرنا پڑتا تھا دیکھیں ہم سب لوگ ساری ایک فیملی ہیں جب کٹھے کام کرتے ہیں ہم ایک خاندان ہیں تو ہم ایک دوسرے بہت کلوز ہوتے ہیں اپنا ہم کربالوں کے پاس نہیں ہوتے جتنا ہم لوگ ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں تو وہ ہی اپنے فرمیلی کے لوگ چپ کراتے تھے تو چپ کر بھی جاتی تھی لیکن اس میں سے نکلتی نہیں تھی بھپی لہری صاحب لیکن لتا مانگیش کر تو ایک بہت بڑا لوسرد فتحیلی خان صاحب لوسرد فتحیلی خان صاحب اللہ پاک بس ایسی ہے نظام جی چلتا رہ گا جو جو جس مذہب سے تعلق رفتا ہے جتنے بڑے بڑے آئیکون گئے ہیں کاش کہ ہم اتنے ہی بڑے مزید لوگ پروڈیوس کر سکیں ڈیویلپ کر سکیں ٹرین کر سکیں لیکن دکھ اس بات کا ہوتا جو کہ اس دن شفقت صاحب آئے تو ان سے بھی بات ہوئی تھی کہ آئیکونز ختم ہوتا چلے جا رہے ہیں اور بن نہیں رہے مزید سب سے بڑا علمیاں اور دکھ اس بات کا ہے